بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے تو آج میں بنانے لگی ہوں چکن تندوری تو یہ مسالہ بہت آسانی بزار میں مل جاتا ہے گا تو میں نے اس کے دو ساشے لیے ہیں چکن تندوری کیونکہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مو کا ذائقہ بہت خراب ہے تو دل جا رہا ہے کہ کچھ چٹ پٹا اچھا سا کھا لے جو تچارہ یقین کریں ہری مرچے چبا لوں کچھی خیر مسالہ ڈالیں گے ہم میں نے دونوں ساشے ڈال دیئے ہیں چکن میں نے کم سے کم تین پاؤں کے قریب تھی یعنی ایک کلو سے تھوڑی کمی ہے لیکن صحیح ہے اس میں میں نے دو پیکٹ شملا مرچے دو پیکٹ میں نے تندوری مسالے کے ڈال لے ہیں تھوڑا سا میں دہی لگاؤں گی اس میں میں نے بیس تیس روپے کا دہی میں نے منگوالی ہے یعنی کہ تین سے چار چمچ دہی ڈال دیں دہی ڈال دیں گے ہم اس میں شملا چکن میں میں نے لیمو ہے اسے میں اچھے طریقے سے اس طرح پیکٹ پہلے مسال لوں گی تاکہ اس کا مسال اس کا جو رس ہے وہ اکھٹا ہو جائے اور آرام سے یہ نچوڑا جا سکے تو اس کو دیکھو میں نے بیچ سے سینٹر سے میں نے پہلے اس کے دو ٹکڑے کرے اب میں اس کو بھی اس کا رس بھی اس میں نچوڑ دوں گی تو صرف دہی مسالہ اور چکن اور لیمو یہ چار چیزوں کا مکسچر ہے یہ اسے اچھے طریقے سے نچوڑ لیں گے ہم اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں آسان ریسپیز ہوتی ہیں میں بلکل گھرے لوں جس گھر کے مسالے سے کھانا پکاتی ہوں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ بہ آسانی جو ہم گھر میں نارمل ہی کھانا پکاتے ہیں میں اس کی ریسپیاں آپ سے شیئر کروں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور پلیز میری ویڈیوز پوری ضرور دیکھا کریں جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اور وہ پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تو خیر اب یہ مسالہ میں نے لگا دیا ہے اس میں اب میں اس کو بوٹیوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی سارا مسالہ ان بوٹیوں پر اچھے طریقے سے تاکہ لگ جائے یہ دیکھیں میں نے اسے میرینیٹ کرنا ہے ہم نے یہ مسالہ لگا دیا ہے اب ہم اسے رکھ دیں گے یہ میرے ڈینر کیا تھا تو میں نے ابھی دوپہری ہو رہی ہے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں میرینیٹ کرنے والا کام جو بھی ہوتا ہے مسالہ لگانے والا کام وہ آپ گھنٹوں کے حساب سے لگا دیا کریں ٹینشن فری ہو جائے کریں پھر صرف اس کا ڈن ہونا رہ جاتا ہے اور مسالہ بھی بہت اچھے طریقے سے رج بس جاتا ہے اچھا بھئی دیکھیں میں نے اسے چولے پر چڑھا دیا ہے گا اور یہ دیکھیں اس کی شکل مسالہ میرینیٹ ہوا رکھا تھا یہ تقریباً تین سے چار گھنٹے میرینیٹ میں نے کیا ہے اس اچھے طریقے سے اور میں نے اب اسے چولے پر چڑھا دیا ہے تو اب میں اس میں تیل شامل کروں گی کم سے کم اس میں سوری دو کوپی تیل ڈال دیں ہیں اب اسے کیونکہ یہ تیل ڈال کے خوب اچھے طریقے سے بھونتا ہے تیل ڈال کے ہم اسے خوب اچھے طریقے سے بھونیں گے ایک مند یہ توا نکال دیتی ہوں میں اس کے نیچے سے تو یہ دیکھیں بہت مزیدار بنتی ہے یہ پیاس کے لچوں کے ساتھ لیمو ڈالے پیاس کے لچوں کے ساتھ اور گھر کی چپاتی کے ساتھ یا بزار کی چپاتی کے ساتھ جیسے آپ کی آسانی ہو آپ اس کو تناول فرمائیں بہت مزیدار لگتا ہے یہ بہت مزیدار ڈش بن جاتی ہے کولڑنگ بھی لے لیں ساتھ لیکن طبیعتیں خراب ہیں بہت گندہ وارا وائرل پھیلاواتا ہے یہاں پر اب الحمدللہ طبیعتیں سب کی صحیح ہوئی ہیں تو سب کا دل جا رہا ہے کچھ چٹ پٹا مسالے دار کھانے کا تو میں نے سوچا کہ چلو بھائی اب یہ تندوری چکن ہی بنا لیتی ہوں ذرا چٹ پٹی ہوتی ہے تو میں نے اب اسے ڈھک دیا ہے کیونکہ زائرہ بوٹیاں تھوڑی تو گلیں گی تو یہ تیار ہو گئی میری ڈش بہت مزیدار بنتی ہے یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھا کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ لوگ اور ویڈیو کو پورا دیکھیں اللہ حافظ